مستر شارو خان کو اب ایسا کرنا چاہیے کہ یہ ایاشیاں فلمیں بغیرہ چھوڑ کر لمبی سی داڑی رکھا کر نمازی بن جانا چاہیے عمرہ تو کر کے آئی گئے ہو تو کیوں نہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک پکے سچے مسلمان بن جاؤ پیسہ بھی بہت کمائی لیا ہے کیونکہ فلمیں بنانے سے اب کوئی فائدہ تو ہے نہیں اب آپ کی فلمیں تو بھارت میں چلنے والی ہیں نہیں فلم کو ہٹ کر آنے کے لیے عمرہ کرنے بھی چلے گئے وہاں سے لوٹ کر آئے تو پھر یہاں پر بائی کور کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے ویشرو دیویو مندر میں جا کر بھی ماتا دیکھ دیا وہاں پر بھی دعا کی کہ ہمارے فلم ہٹ ہو جائے لیکن ان ساری چیزوں کا اثر شاید بائی کور کرنے والوں پر نہیں ہوا لگتا سوشل میڈیا پر فلم پتھان کو بائی کور کرنے کا ٹریڈ چل لہا ہے دیکھئے میں یہاں پر ان بائی کور کرنے والوں کو جباب دینے نہیں آیا ہوں کیونکہ مجھے بھی کوئی مطلب نہیں ہے شاہ رکھان کے فلم ہٹ ہو یا پھر فل آب جائے بہت اچھا ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھارت کے اندر بولی بڑ میں یہ جو گندگی پھیلی ہے کم سے کم بائی کورٹ کے ذریعے ہی یہ گندگی ختم تو ہو اس معاملے میں ہم بائی کور کرنے والوں کو سمرتن کرتے ہیں اگر گندگی پھیلانے کو لے کر کوئی بائی کورٹ کرتا ہے تو اس کا ہم سمرتن کرتے ہیں لیکن شاہ رکھان نام کو لے کر اگر کوئی اس کا بائی کورٹ کر رہا ہے تو اس کے لوجک ذرا دیکھئے وہ لوجک میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں فلم پتھان بائی کورٹ تو بہت دنوں سے ہو رہی ہے جب سے اس کا نام سامنے آیا ہے کیونکہ اس میں شاہ رکھان ہے شاہ رکھان نام کا مسلمان ہے تو بائی کورٹ کرنے کا ٹرین تو کافی دنوں سے چلی رہا تھا اب اسی بیچ پتھان فلم کا ایک گانہ ریلیز ہو جاتا ہے اس گانے میں دیپکا پادکور دکھائی دے رہی ہیں بہت سارے رنگ کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے اس فلم میں پہنے ہیں پوری نگنتہ شاہ رکھان کے ساتھ مل کر دیپکا پادکور نے اس گانے میں دکھائی ہے بہت سارے کپڑے بدلے ہیں چھوٹے چھوٹے اور سارے الگ الگ رنگ کے کپڑے کہیں پر ہرا رنگ ہے کہیں پر سفید رنگ ہے کہیں پر پیلا ایسے ہی ایک رنگ ہے بھگبا بھگوہ رنگ کا ایک چھوٹا سا کبڑا انہوں نے پہنا اور ایک اترنگی سین شارک خان کے ساتھ وہ اس گانے میں کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں جب یہ فوٹو سامنے دیکھا تو فلم پدھان کو بائیکور کرنے والوں کو جیسے ایک نیا موقع مل گیا ہو پدھان فلم کو بائیکور کرنے کا ایک بہت بڑا مددہ نہیں ملا ہا تھا لیکن جب یہ فوٹو سامنے آیا تو ایک بہت بڑا مددہ اب لوگوں کے ہاتھ آ چکا ہے یہ مددہ اتنا بڑا بن گیا ہے کہ مددہ پردیش کے گرہ منطری نے بھی اس معاملے پر اپنا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی بہودہ حرکت برداشت نہیں ہوگی فلم کو مددہ پردیش میں ریڈیس کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا یہ تو وقت بتائے گا بائیکور کرنے والوں کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دیپکا پادکول نے جان بوچ کر دھارمک آستہوں کو ٹھےس پہنچانے کے لیے اس کلر کے چھوٹے کبڑے پہن کر اترنگی سین کیے ہیں لیکن اس گانے میں دیپکا پادکول نے صرف کیسریا رنگ کے ہی چھوٹے کبڑے نہیں پہنے بلکہ بہت سارے رنگ کے کبڑے پہنے ہیں لیکن ٹارگیٹ صرف اس فوٹو کو لے کر کیا جا رہا ہے اور اب برود اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ لوگوں نے سڑکو پر نکل کر شاروکان کے پوسٹر بھی جلائے بہت زیادہ برود بڑھ چکا ہے برود اتنا بڑھ گیا ہے کہ آیودیا کی ایک مہنت نے یہ تک کہہ دیا کہ شاروکان کی پڑھان فلم جس کسی بھی سینیما ہال میں لگتی ہے اس سینیما ہال کو پھوک ڈالو مہنت راجوداس نے درشکوں سے کہا کہ یہ فلم جس کسی ہال میں بھی لگتی ہے اس ہال کو ہی پھوک ڈالو تو بھی بات بہت زیادہ بڑھ چکا ہے صرف اس لیے کہ دیپکا پادکول اس کپڑوں میں نظر آ رہی ہے لیکن ایسا پہلی بار تو ہوا نہیں ہے سوچل میڈیا پر لوگ سب سے دیش وقت ایکٹر ہیرو اکشا کمار جنہوں نے انٹرویو لیا تھا موڈی جی کا کہ آپ آم چوز کر کھاتے ہیں یا پھر کاٹ کر کھاتے ہیں اکشا کمار اور کٹرینا کیف کیا بھی کئی سارے فوٹوز ایسے وائرل ہو رہے ہیں جہاں پر کٹرینا کیف بھی ایسے ہی بھگبہ کلر کے چھوٹے چھوٹے کبلے پہنے ہوئے ہیں اور رومینٹک سین فلم آیا جا رہے ہیں تو یہاں ایک طرف شاروک خان ہے ان کے ساتھ بھی ہیرو این نے بھگبہ کلر کے چھوٹے کبلے پہنے ہوئے ہیں بھئی اکشا کمار ہے ان کے ساتھ بھی ہیرو این نے بھگبہ کلر کے چھوٹے کبلے پہنے ہوئے ہیں اور بھی بہت ساری ایسی فلم اے فوٹوز اگر آپ دیکھیں گے تو مل جائیں گے جہاں پر اس طرح کے کپڑے بہت سارے لوگ پہنتے ہیں فلال دیش کے اندر بہت زیادہ ویروہد بڑھ گیا ہے اس فلم کو لے کر ایک بات مجھے پسند آ رہی ہے لوگوں کی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نگنتہ جو چل رہی ہے نا یہ برداشت نہیں کی جائے گی بھارت کی سنسکرتی نہیں ہے بلکل یہ بھارت کی سنسکرتی نہیں ہے لیکن اس کو بڑاوا بھی تو ہم ہی لوگوں نے دیا ہے کوئی بھی فلم ہوئی کوئی بھی ویب سیریز ہوئی تب تک ہٹ نہیں ہوتی ہے جب تک اس میں گندگی نہ بھری ہو ہیرو این نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر رولٹی سیدھی باتیں نہ کرتی ہو تب تک وہ فلم ہٹ ہوتی نہیں ہے اور یہ تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر آئیٹم سانگ فلموں میں ڈالو اور فلموں کو ہٹ کرواؤ تو ان سارے چیزوں پر روک لگنی چاہیے نگنتہ جو پھیل لئی ہو اس پر روک لگنی چاہیے مہین شارک خان آمیر خان سلمان خان جیسے لوگ ان کا تو بائیک آٹ ہوئی رہا ہے تو کیوں نہ ان سارے دھندوں کو چھوڑ کر زندگی کے آخری وقت میں کچھ اچھے کام کر لو اللہ نے تمہیں توفیق دی تم عمرہ کرنے چلے گئے ہم دعا کرتے ہیں اس عمرے کی برکت سے کم سے کم تم اپنے دل بدل لو کیونکہ بائیک آٹ تو بہت برا ہو رہا ہے ایک تپکہ بائیک آٹ کر رہا ہے اور اگر دوسرا تپکہ بھی بائیک آٹ کرنے لگے تو شاید ان بولی وڈ والوں کو سر جھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی لیکن اب ہوگا کیا ایک تپکہ تو بائیک آٹ کری رہا ہے لیکن دوسرا تپکہ جو ہے نا شاروخ خان نام دیکھ کر شاروخ خان کی سپورٹ میں اتر آئے گا اور فلم کو ہٹ کرانے کیلئے سوشل میڈیا پر کیمپن شروع کیے جائیں گے تو ایسے لوگوں کو کیا سمردھن کرنا جن کا کوئی دھرم ایمانی نہ ہو مطلب کے لیے کہیں بھی چلے جاتے ہیں پہلے عمرہ کرنے گئے اس کے بعد بیشور دیبی کے مندر میں آ کر منت مانگی کہ ہماری فلم ہٹ ہو جائے لیکن کام کچھ نہیں آیا خلال میڈیا کو بھی ایک نیا مددہ مل چکا ہے ہر چینل پر اس بات کو لے کر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں ریپورٹر جو ہیں بہار مائک لے لے کر پبلک کے پاس جا کر پوچھ رہے ہیں کہ یہ گانا جو آیا ہے یہ کیسا ہے ایسے کبھلے پہننے چاہیے نہیں پہننے چاہیے لیکن اسی بیچ شاروکان اور دیپکہ پادوکور کے اس گانے کو ویوز بہت زیادہ مل رہے ہیں تین دن میں ہی کئی کروڑ ویوز اس پر آ چکی ہیں جو بائیکور کرنے والے بھی وہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس تین کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر کیسر یا کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یہ چکر میں کہیں نہ کہیں شاروکان اور دیپکہ پادوکور کے اس گانے کو فائدہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن اب فلم آئے گی تب دیکھنا ہوگا کہ اس کا ویروت کیسا ہوتا ہے سینے محول کے باہر نارے واجی اور ایک الگ نظارہ ویروت پردشن کا یہ تو ضرور دیکھنے کو ملے گا فلال اس رپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں کون نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خیال لگتی ہے